بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس فرسٹیئر انگلیش بک ون لیسن نمبر ون بٹن بٹن کی ہم اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے لیسن تھوڑا بڑا ہے تو ہم لیسن کو چار یا پانچ پارس میں ٹرانسلیٹ کریں گے لیسن بٹن بٹن کا شارٹ انٹروڈکشن آپ کو پیشلی ویڈیو میں مل جائے گا اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے لیسن بٹن بٹن ریچارڈ میتھیسن نے لکھا ریچارڈ میتھیسن ایک امریکن سٹوری رائٹر ہیں وہ فینٹیسٹی سٹوریز اور ہورر سٹوریز اور سائنس فکشن سٹوریز بھی لکھتے تھے اس لیسن کے اندر تین مین کریکٹرز ہیں مسٹر آرثر لیوس اور اس کی وائف نورما اور تھرڈ کریکٹر مسٹر سٹیورڈ کا ہے لیسن کی ساری یہ جو سٹوری ہے یہ ایک پش بٹن یونٹ کے گرد گھومتی ہے کہ ایک پش بٹن یونٹ کی وجہ سے کس طرح ایک لالچی عورت نورما اپنے ہزبند کا قتل کروا بیٹھتی ہے تو سٹوری کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں The package was lying by the front door ڈبا سامنے والے دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا package mean parcel bundle packet box A cube shaped carton ایک مکاب شکل کا ڈبا carton mean b bundle packet parcel cube shaped مکاب شکل کا all sides equal A cube shaped carton ایک مکاب شکل کا ڈبا sealed with tape جسے tape لگا کر بند کیا گیا تھا sealed mean بند کر دینا closed wrapped their name and address ان کا نام اور پتہ printed by hand ہاتھ سے تحریر کیا گیا تھا اب نام اور پتہ کیا تھا وہ تھا Mr. and Mrs. Arthur Levers Mr. and Mrs. Arthur Levers 37th street گلی نمبر 37 New York New York 10016 یہ نام اور پتہ اس ڈبے کے اوپر ہاتھ سے لکھا ہوا تھا Norma picked it up Norma نے اسے اٹھایا اس ڈبے کو اٹھایا pick up اٹھانا lifted up unlocked the door دروازے کو غیر مقفل کیا دروازے کا تعلہ کھولا and went into the apartment اور اپنی رہائشگاہ میں چلی گئی apartment mean residence یا flat it was just getting dark ابھی اندھیرہ چھا ہی رہا تھا difficult words کے ساتھ meaning بھی ایک سائیڈ پر آپ کی facilitation کے لیے یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں after she had put the lamb chops in the broiler oven میں broiler میں گوشت بھوننے والے آلے میں گوشت بھوننے والے برتن میں بھیڑ کے گوشت کے ٹکڑے رکھنے کے بعد chops mean pieces, slices, bits she sat down وہ بیٹھ گئی to open the package اس ڈبے کو کھولنے کے لیے package broiler کو آپ grill یا oven بھی کہہ سکتے ہیں چولہ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح بھی translate کر سکتے ہیں کہ بھیڑ کے گوشت کی چامپیں چولہ پر رکھنے کے بعد وہ packet کھولنے کے لیے بیٹھ گئی inside the carton اس ڈبے کے اندر was a push button unit ایک push button unit تھا fastened جو باندھا ہوا تھا جڑا ہوا تھا پیوستہ تھا to a small wooden box ایک چھوٹے لکڑی کے ڈبے کے ساتھ fastened means attached fixed جڑا ہوا inside the carton اس ڈبے کے اندر was a push button unit ایک push button unit تھا fastened جو کہ جڑا ہوا تھا to a small wooden box ایک چھوٹے لکڑی کے ڈبے کے ساتھ box کے ساتھ a glass dome cover the button ایک ششے کے گمبت نے بٹن کو ڈھامپا ہوا تھا dome mean مہراب گمبت والٹ آرکڈ روف بھی کہہ سکتے ہیں گمبت a glass dome cover the button ایک ششے کے گمبت نے بٹن کو ڈھامپا ہوا تھا norma tried to lift it off norma نے اسے اتارنے کی کوشش کی lift off means remove اتارنا but it was locked in place لیکن یہ اپنی جگہ پر مقفل تھا she turned the unit over اس نے unit کو الٹایا turn over means الٹانا she turned the unit over اس نے unit کو الٹایا and saw اور دیکھا a folded piece of paper ایک تہ لگا ہوا کاغذ کا ٹکڑا scotch taped to the bottom of the box جو کہ ڈبے کی تہ کے ساتھ scotch tape کے ساتھ جوڑا ہوا تھا she pulled it off اس نے اسے کھینچ کر اتارا pull off means کھینچ کر اتارنا peel off separated کھینچ کر اتارا جدا کیا اس کاغذ کا ٹکڑے پر کیا لکھا ہوا تھا mr steward will call on you at 8 pm mr steward آپ سے رات کی آٹھ بجے ملنے آئے گا call on mean ملنے جانا to visit someone norma put the button unit beside her on the couch beside mean near قریب ہی پہلو میں پاس ہی norma put the button unit beside her on the couch norma نے button unit کو اپنے قریب ہی صوفے پر رکھ دیا couch mean صوفہ she re-read the typed note smiling اس نے مسکراتے ہوئے تحریر کو دوبارہ پڑھا a few moments later چند لمحوں کے بعد moments seconds minutes a few moments later چند لمحوں کے بعد she went back into the kitchen وہ واپس kitchen میں چلی گئی to make the salad salad بنانے کے لئے چند لمحوں کے بعد وہ salad بنانے کے لئے واپس kitchen میں چلی گئی اس کے بعد the doorbell rang at 8 o'clock رات کے آٹھ بجے دروازے کی گھنٹی بجی کیونکہ جب اس نے push button unit کو اٹھایا تھا تو نیچے ایک آگز کا ٹکڑا لگا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مسٹر سٹیورڈ آپ سے رات کے آٹھ بجے ملنے آئے گا تو رات کے آٹھ بجے آپ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے میں دیکھتی ہوں نورما called from the kitchen نورما نے kitchen سے آواز دی Arthur was in the living room reading Arthur living room میں بیٹھا پڑھ رہا تھا living room mean بیٹھک یا لاؤنچ اور Arthur was in the living room reading Arthur لاؤنچ میں بیٹھا متعلیہ میں مسروف تھا there was a small man in the hallway رہداری میں ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا hallway corridor یا porch ڈیوڑی یا رہداری رہداری میں ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا he removed his hat اس نے اپنا hat اتارا as norma opened the door جب norma نے دروازہ کھولا اس نے hat اتارا کیونکہ یورپ کے اندر یہ آداب بجالانے کا ایک طریقہ ہے miss miss is livers he inquired politely اس نے نرمی سے پوچھا کیا آپ miss is livers ہیں inquired mean asked interrogated پوچھا اب norma کہتی ہے yes ہاں اور سوالیہ نشان ہمیں بتاتا ہے کہ سوالیہ انداز میں وہ پوچھتی ہے ہاں تو آگے سے وہ شخص کہتا ہے i am mr steward میں mr steward ہوں norma کہتی ہے oh yes oh اچھا norma repressed a smile norma نے مسکراہت کو دبایا repressed mean suppress restrain control دبانا روکنا norma repressed a smile norma نے مسکراہت کو دبایا she was sure now اب اسے یقین تھا it was a sales speech کہ یہ کھرید و فروخت کا معاملہ ہے یہ کھرید کھرید و ترغیب ہے business temptation sales speech mean business temptation یہ کوئی کاروباری ترغیب ہے یا کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہے may come in ask mr steward mr steward نے پوچھا کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں norma کہتی ابھی میں مصروف ہوں norma سیٹ norma نے کہا پھر mr steward کہتا ہے do not you want to know what it is کیا آپ یہ جان نہیں چاہتی کہ یہ کیا ہے norma turned back norma واپس مری mr steward stone had been offensive mr steward کا لہجہ ناغوار ہو چکا تھا ناراض کر دینے والا ہو چکا تھا ناخوش گوار ہو چکا تھا rough unpleasant کیونکہ norma اس کی بات نہیں سن رہی تھی اس لیے تو norma کہتی ہے no نہیں i do not think so she replied اس نے جواب دیا میں ایسا نہیں سوچ تھی steward کہتا ہے it could prove very valuable یہ بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے he told her اس نے اسے بتایا یعنی steward نے norma کو بتایا کہ یہ button unit بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے norma پوچھتی ہے monetarily mali لحاظ سے she challenged اس نے تصدیق چاہی monetarily mean financially commercially mali طور پر challenge mean تصدیق چاہنا confirmation لینا verification لینا اس نے تصدیق چاہی mr steward noted mr steward نے ہاں میں سا رہ لائیا monetarily mali طور پر اس نے کہا ہاں mali طور پر یہ button unit مفید ثابت ہو سکتا ہے he said اس نے کہا norma front norma نے تیوری چڑھائی نا پسندیدگی کا اظہار کیا front mean نا پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے تیوری چڑھانا scowled یا disliked یا disapproved front کا meaning norma front norma نے تیوری چڑھائی he did not like his attitude اسے اس کا رویہ پسند نہ آیا what are you trying to sell تم کیا چیز بیچنے کی کوشش کر رہے ہو she asked اس نے پوچھا تو steward کہتا ہے i am not selling anything میں کوئی چیزیں نہیں بیچ رہا he answered اس نے جواب دیا آرثر came out of the living room آرثر بھی لاؤنج سے باہر آ گیا دونوں کی گفتگو سن کر اور وہ کیا کہتا ہے آرثر something wrong کیا کوئی گڑھ بڑھ ہے کیا کوئی مسئلہ ہے mr steward introduced himself mr steward نے اپنا تعرف کروایا آرثر کہتا ہے آہ اچھا اچھا وہ اس کو پتا ہے کہ کس لیے یہ بندہ آیا ہے mr steward کیوں آیا اسے اس بات کا پتا ہے آرثر pointed towards the living room and smiled آرثر نے لاؤنج کی طرف اشارہ کیا اور مسکر آیا کیوں کیونکہ اسے پتا ہے کہ لاؤنج میں نورما نے صوفے پر جو بٹن یونٹ رکھا تھا وہ آرثر نے بھی دیکھ لیا تھا اور اس کے اوپر لکھی ہوئی تحریر کو بھی اس نے پڑھ لیا تھا کہ کوئی شخص رات کے آٹھ بجے ملنے آرہا ہے تو اس لئے اس اس کی وضاحت میں زیادہ وقت نہیں لگے گا ریپلائیڈ مسٹر سٹیورڈ مسٹر سٹیورڈ نے جواب دیا اور کیا کہتا ہے کیا میں اندر آ جاؤں تو اب آرثر کہتا اگر تم کوئی چیزیں بیچنے والے ہو تو پھر نہیں مطلب ڈیش بتاتی ہے کہ آگے وہ بولنے ہی لگا تھا پھر چپ کر گیا اگر تم کوئی چیزیں بیچنے والے ہو تو آرثر نے کہا مسٹر سٹیورڈ نے اپنا سار نفی میں ہیلایا میں کوئی چیزیں بیچنے والا شخص نہیں ہوں آرثر نے نورما کی طرف دیکھا اور نورما کہتی اپ ٹو یو تمہاری مرضی ہے بلانا ہے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں اس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے ٹرانسلیشن سٹارٹ کریں گے اس طرح ہم تین چار پارٹس میں اس لیسن کو کمپلیٹ ٹرانسلیٹ کریں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ